جو ہے this is about path connectedness تو ایک space x اگر ہم لے لیں تو وہ path connected تب ہوگا جب ان کی elements کی درمیان path exist کرے گا یعنی اگر x اور y ہم کوئی دو elements x سے لے رہے ہیں تو یہ جو space x ہے یہ path connected تب ہوگا جب x اور y کی درمیان ایک path exist کرے گا تو یہاں سے ہم لے رہے ہیں کہ اگر x کوئی سٹ اپولوجیکل space ہیں تو x کو path connected space تب کہیں گے جب وہاں سے ہم کوئی سٹ دو elements لے لیں اور ان دو elements کی لئے ایک path exist کرے گی exist a path that is f zero one to x in x such that یہاں سے جب zero ہم function کے حوالے کریں تو اس سے ہمیں x میں لیں اور جب one حوالے کرے تو اس سے ہمیں y ملیں means there exist a path from x to y تو یہاں سے x اور y کے درمیان path تب exist کرے گا جب ان کی لئے ایک path یعنی ایک function from zero one to x exist کریں جو ہمیں zero پہ x دے دیں اور one پہ ہمیں y دے دیں تب جا کے ہم کہیں گے کہ this space x which is a topological space is a path connected space path connected space مطلب اس کی لئے path exist کریں جو ہمیں zero پہ x دے دیں اور one پہ ہمیں y دے دیں so this is the definition of path connected space so this is the definition of path connected space اور اس پہ جو ہم path connectedness define کرے گے وہ ہم ایسے کرے گے کہ یہاں سے دو elements لے گئے اور ان دو elements کیلئے ہمیں r میں ایک path چاہیے یعنی اس کیلئے ہمیں ایک function کو construct کرنا پڑے گا so یہاں سے میں نے دو elements لے لی ہے اس کیلئے ہمیں یہ چاہیے تو let a function define کریں path کیلئے from zero one to r اور اس کو define کریں define کریں ایک function سے کہ f of x اگر یہاں سے میں لیتی ہوں تو f of x میرے پاس برابر ہوگا a time one minus x plus bx یہ اس کے برابر ہوگا یہ میں نے خود سے ایک function define کر لیا ہے اب یہاں سے اب ہم نے دو elements لے ہیں r سے ان کی درمیان path تب exist کرے گا جب اس کو میں zero حوالے کروں تو اس سے ایک element a b میں سے کوئی سا آ جائے اور جب دوسرا element one حوالے کروں تو اس سے بھی a b میں سے کوئی element آ جائے تو اور یہ function جو ہے ساتھ میں یہ جو function ہم path ہمیں چاہیے یہ ساتھ میں continuous بھی ہونے چاہیے so clearly this is what this is the polynomial polynomial اور polynomial کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک polynomial جو ہے وہ ہمیشہ continuous ہوتا ہے تو continuous function ہوتا ہے so clearly this is what this is the continuous function next ہم نے چاہیے کہ f of zero پہ مجھے a دے دیں اور f of one پہ مجھے یہ b دے دیں تو یہاں سے f of zero جب zero put کرے گے x کی جگہ تو یہاں سے یہ ہو جائے گا a one minus zero plus b into zero b نکل جائے گا یہاں سے a بچ جائے گا اور جب one put کرے گے تو a one minus one plus b one آ جائے گا یہاں سے one minus one is zero so ہمیں جو مل جائے گا this is b اب دیکھیں اس نے ہمیں zero پہ a دیا ہے اور one پہ اس نے b دیا ہے so clearly this implies there there exist a path from a to b like ان دو elements کیلئے جو ہم نے r سے لیے تھی اس کیلئے ہم نے ایک continuous function define کیا جو ہمیں zero پہ ایک element a دے رہا ہے اور one پہ ہمیں دوسرا element b دے رہا ہے so this implies there there exist a path between a and b اور یہ دونوں ہم نے لیے تھے r سے لیکن a اور b جو تھے وہ ہمارے پاس کوئی سی arbitrary elements of r ہیں تو اگر یہ arbitrary elements of r ہیں تو مطلب ہر ایک element کے درمیان path exist کر رہا ہے تو اگر ہر ایک element کے درمیان path exist کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ r جو ہے وہ path connected ہے اسی طرح r square b path connected ہے اور اس کیلئے ہمیں خود سے ایک function codifying کرنا پڑتا ہے تو وہاں سے یہ آسان ہے یہ net پہ موجود بھی ہیں تو یہاں سے ہمیں مل گیا ہے کہ r is the example apart connected space to be on back Итак presumably a second or else THEY since we talk about it and I